آج کل کے لوگوں کو جب میں ہستے ہوئے اور تفریہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک عجیب سا دھکا لگتا ہے شدت احساس سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ کیسا عجیب انجام ان کے سامنے آنے والا ہے لیکن وہ اس سے بے خبر ہو کر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ جلد ہی ایک بھیانک انجام سے دوچار ہونے والے ہیں وہ اس انجام سے اپنے آپ کو ہرگز بچا نہیں سکتے لیکن اس سے کامل بے خبری کی بنا پر وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں حالانکہ ضرورت یہ تھی کہ وہ آنے والے بھیانک انجام سے بچنے کی تدبیر کریں اور یہ انجام موت ہے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا پیدا ہونے کے بعد ہر آدمی عبدی ہو چکا ہے ہر آدمی کو بہرحال جینا ہے حتیٰ کہ موت کے بعد بھی موت کے بعد ہر آدمی خود کو ایسی دنیا میں پائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں موجودہ دنیا عمل کی دنیا ہے یہاں کوئی جزا نہیں اور اگلی دنیا جزا کی دنیا ہے وہاں کسی کے لیے عمل کا موقع نہ ہوگا یہ ہر عورت اور ہر مرد کا مقدر ہے اور کوئی بھی شخص اپنی اس تقدیر کو بدل نہیں سکتا موجودہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ پیدا کرنے والے کا تخلیقی پلان کیا ہے پیدا کرنے والے نے یہ عجیب دنیا کیوں بنائی اور اس کے اندر اور انوکھی صلاحیتوں والا انسان کس لیے بسایا لوگوں کی موجودہ بخبری اس تخلیقی پلان کو نہ جاننے کی بنا پر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انجام ان کے سامنے آنے والا نہیں اگر انسان یہ جانے کہ وہ ایک لمبے سفر کا مسافر ہے اور اس کو موجودہ دنیا سے گزر کر اور آخرت کی دنیا میں داخل ہونا ہے تو اس کی زندگی کا سارا نقشہ ہی بدل جائے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا ملون ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی ملون ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور وہ چیز جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو اور جاننے والا اور سیکھنے والا سنن ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار دین سو بائس اس حدیث پاک میں ملون کا مطلب بے قیمت ہونا ہے یہ بات آخرت کے مقابلے میں کہی گئی ہے اسلامی تصور کے مطابق اصل اہمیت آخرت کی ہے اس نسبت سے دنیا کی کامیابی بھی بے قیمت ہے اور یہاں کی ناکامی بھی بے قیمت ہے دنیا کی کامیابی اور ناکامی میں حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں دنیا کے کسی واقعے یا کسی تجربے کو جانچنے کا میار یہ ہے کہ اس کو آخرت کے اعتبار سے جانچا جائے جانچنے کے اس میار کو ایک لفظ میں معرفت کہا جا سکتا ہے دنیا میں انسان کے ساتھ جو تجربہ گزرے وہ خواہ مصبت تجربہ ہو یا منفی تجربہ ہو وہ اس وقت باقیمت ہے جبکہ وہ انسان کی معرفت خدا میں اضافہ کرنے والا ہو جو تجربہ معرفت میں اضافہ نہ کرے اس کی کوئی قیمت نہیں دنیا کا ہر تجربہ اپنے اندر معرفت کا ایک پہلو رکھتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر تجربے میں معرفت کے اس پہلو کو دریافت کرے وہ مسلسل طور پر اپنے علمِ الٰہی کو بڑھاتا رہے دنیا کا ہر واقعہ باعتبار حقیقت اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر معرفت کا یہ سفر جاری رکھے دنیا کی زندگی کو جانچنے کا میار یہ نہیں کہ آدمی نے مادی طور پر کیا کھویا اور کیا پایا بلکہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں معرفت کا یہ سفر جاری ہے یا نہیں اگر آدمی ذہنی اعتبار سے اتنا بیدار ہو کہ دنیا کے نشیب و فراز کے باوجود معرفت کا سفر اس کے ذہن میں مصبت طور پر جاری ہے تو ایسا انسان ایک کامیاب انسان ہے حدیث پاک میں آتا ہے عالم کا لفظ معرفت کے دریافت کرنے والے کے ہیں اور متعلم وہ ہے جو معرفت کی دریافت میں لگا ہوا ہو